جنت البقی میں ہر روز شیر کی دھارنے کی آوازیں آنے لگیں جب حقیقت کا پتہ چلا تو ایسا راز سامنے آیا جسے سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے سعودی حکام اس خبر کو سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کروانا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی جائے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے اسلام علیکم ناظرین جنت البقی میں ایسا واقعہ پیش آیا جسے دیکھنے کے بعد لوگوں کے ہوش اڑ گئے وہاں کے سیکیورٹی اہلکار کا کہنا ہے کہ اسے کئی روز سے شیر کے دھارنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں جو جنت البقی سے آتی تھی مگر دوستو سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ جنت البقی جیسے پاکیزہ مقام پر جہاں پر ایک کیڑا بھی رینگتا ہوا کبھی دکھائی نہیں دیتا وہاں ایک شیر کی موجودگی کیل سے ہو سکتی ہے اس سیکیورٹی اہلکار نے پہلے تو اپنا وہم سمجھا مگر جب اس نے خود ایک قبر کے نزدیک شیر کو کھڑا بایا تو اس کا وجود لرس کر رہ گیا کون تھا اس قبر میں جو شیر اس قبر کی رخوالی کرنے آیا تھا اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کو مزید آ کے بڑھائیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون پر کلک کیجئے تاکہ نئے آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچائی جا سکیں دوستو یہ واقعہ جنت البقی کے لیے تینات سیکیورٹی اہلکار کے ساتھ پیش آیا جس نے بتایا کہ اس کی ڈیوٹی یہاں مغرب کے بعد شروع ہو جایا کرتی تھی وہ جنت البقی کی حدود کے باہر چل رہا تھا کہ تبھی اس سے یوں محسوس ہوا جیسے ایک بھاری بھرکم زمین پر قدم رکھتی کوئی مخلوق اس کے قریب سے گزری ہو مگر جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک جنت البقی کے ساتھ ملک قبرستان سے شیر کے دھارنے کی آواز آئی وہ اس شخص کپ کپا کر رہ گیا یہاں چاروں طرف آبادی تھی اور یہ قبرستان وہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو دفن کیا گیا تھا یہاں شیر جیسے ہنخار جانور کی موجودگی کیسے ہو سکتی تھی اس شخص نے پہلے تو اسے اپنا وہم سمجھا مگر وہ شیر کی دھار مزید بلند آواز میں آنے لگی اس نے آس پاس دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا آخر کار ڈرتے ڈرتے سیکیورٹی اہلکار نے جنت البقی کے اندر جانے کا فیصلہ کیا وہ جنت البقی میں داخل ہوا اور لائٹ جلا کر جائزہ لینے لگا مگر وہاں کسی شیر کی موجودگی ظاہر نہ ہوئی دوستو یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ تین چار دن تک لگاتار اسے شیر کے دھارنے کی آوازیں آتی رہیں اس نے دوسرے اہلکاروں سے بھی اس بارے میں بات چیت کی اور انہیں آگا کیا مگر کسی نے اس کی بات پر گان نہ دھرا وہ پریشان ہو چکا تھا اس شام جب ایک بار پھر اسے شیر کے دھارنے کی آواز آئی تو اس نے حمد کی اور قبرستان کے اندر داخل ہو گیا وہاں اس نے دیکھا کہ شیر قبر کے قریب کھڑا ہے اور دھار رہا ہے اس شخص کا تو دل دہل کر رہ گیا وہ خوف کے مارے زمین پر گر کر چیخنے چلانے لگا وہ شیر اس کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ اسے لگا وہ ابھی اسے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا وہ خوف کے مارے لوگوں کو پکارنے لگا اس کی شور کی آواز سن کر وہاں سیکیورٹی ان چارج اور چند سیکیورٹی اہلکار دوڑ کر پہنچے مگر تب تک وہ شیر وہاں سے غائب ہو چکا تھا اس شخص نے خوف کے مارے لرستے ہوئے جو کچھ دیکھا وہ انہیں بتا دیا مگر سیکیورٹی ان چارج کسی طور بھی ماننے کو راضی نہیں تھا کہ یہاں ایک شیر دھار رہا ہے کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس شیر کے دھارنے کی کوئی آواز نہیں سنی وہ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ تب ہی وہاں سعودی بادشاہ محمد بن سلمان چند خاص حکام کے ساتھ آگئے یہ ان کا خفیہ دورہ تھا دراصل وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیکیورٹی چیک کرنے کے لیے آئے تھے ان چارج نے اس شخص کو خاموش رہنے کا کہا مگر سعودی بادشاہ نے ان کے چہرے بھاپ لیا تھے اس نے ان کے قریب آ کر سوال کیا تو وہ سہما ہوا سیکیورٹی اہلکار مزید کچھ بھی چھپا نہ سکا اور اس نے یہاں جو کچھ دیکھا تھا وہ سب سعودی بادشاہ کو بتا دیا اس کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے وہ شیر اسی قبر میں رہتا ہے جو کئی روز سے دھار رہا تھا اس لیے اس قبر کو فوری طور پر کھلوایا جائے اس کی بات پر یقین کرنا مشکل تھا مگر پھر بھی سعودی بادشاہ نے گورکن کو حکم دیا کہ اس قبر کو کھول کر دیکھا جائے اگر اس سیکیورٹی اہلکار کی بات میں سچائی نہ ہوئی تو اس کے ہاتھ کار دیے جائیں گے دوستو سعودی بادشاہ کی نگرانی میں جو ہی قبر کا آدھا حصہ کھولا گیا تو ایک دم سے قبر کے اندر سے ساپ اور بچھو نکل کر باہر رنگنے لگے وہاں موجود لوگوں کے ہوش اڑ چکے تھے سعودی بادشاہ نے فوراں حکم دیا کہ معلوم کروایا جائے اس قبر میں دفن ہونے والا شخص کون تھا کچھ تو غلط کیا تھا اس نے جو ایک موجزاتی شیر اس قبر پر آ کر اشارتاں دھار رہا تھا جب معلومات کھٹی کی گئی تو یہ قبر سامنے آئی کہ یہ قبر ایک مشہور کاروباری شخصیت کی ہے جس سے پانچ دن پہلے ہی یہاں دفن آیا گیا تھا مزید معلومات پر پتہ چلا کہ وہ شخص زانی تھا اس کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب اس نے زنا جیسا کبھی فعل نہ کیا ہو کئی معصوم لڑکیوں کی زندگی اس شخص کی وجہ سے برباد ہو چکی تھی مگر چونکہ دنیا کی نظر میں وہ انتہائی نیک اور شریف انسان تھا اس لیے اسے جنت البقی میں دفن کیا گیا جنت البقی میں تو صرف نیک لوگوں کو ہی دفن کیا جا سکتا تھا یہ اشارہ بھی اس لیے تھا کہ اس شخص کی قبر یہاں سے ہٹا کر دوسرے قبرستان میں منتقل کر دی جائے اس پر تو قبر کا عذاب بھی شروع ہو چکا تھا یہ مقدس سرزمین تھی جہاں کئی صحابہ کرام اور اولیاء کی قبور موجود تھی وہاں پر اس زانی شخص کی قبر ہونے سے اس کے گناہ بخشے نہیں جا سکتے تھے سب نے اس شخص کے عذاب کی کمی کے لیے دعا کی اور پھر اس شخص کو دوسرے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا جہاں قبر کھودتے ہی اس میں سے ساپ اور بچوں نے اس کے قفن کو سیاہ کر دیا استغفراللہ اللہ اکبر بدکاری حرام اور قبیرہ گناہ ہے بدکاری نہایت ہی برا قبی اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اس سے انسان معاشرے میں شرمندگی اٹھاتا ہے اور اس شخص کی لوگوں میں کوئی عزت نہیں ہوتی اور لوگ اسے نہایت ہی برا سمجھتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی اس شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ شخص دنیا و آخرت میں ناکام ہو کر رہ جاتا ہے اللہ پاک نے کئی آیات مبارکہ بھی نازل فرمائی ہیں سورہ بنی اسرائیل ترجمہ اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بے شک وہ بے ہیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے زنا کرنا حرام اور قبیرہ گناہ ہے اور زنا کرنے والا جہنم میں داخل ہوتا ہے ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا اے میرے خالق زانی کو کیا سزا ملے گی اللہ پاک نے فرمایا میں اسے آگ کی اتنی وزنی زرہ پہناوں گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے مگر دوستو اس کے باوجود معاشرے میں زنا عام ہوتا جا رہا ہے شایعتین کو ایک ہزار بدکار مردوں سے زیادہ ایک بدکار عورت پسند ہے اللہ پاک کے غزب سے بچنے اور رضا پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس گندے کام سے بچا جائے اللہ پاک تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو اس سے پناہ میں رکھے بدکاری سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے دنیا اور آخرت میں سخت ہلاکت کا سبب ہے بدکاری وہ قبی فیل ہے جو دنیا کی قوموں کے نزدیک قبی اور جرم و گناہ ہے اللہ اکبر زنا کرنا تو بہت بری بات ہے ارشاد ربانی ہے کہ زنا کی قریب بھی مت جاؤ یعنی ان باتوں سے بھی بچتے رہو جو تمہیں زناکاری کی طرف لے جائیں چنانچہ بدکاری کے متعلق حدیث پیش خدمت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ مومن نہیں رہتا مطلب یہ ہے کہ زناکاری کرتے وقت ایمان کا نور اس سے جدہ ہو جاتا ہے پھر اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نور ایمان پھر اس کو مل جاتا ہے ورنہ نہیں اس قبی فعل کے بعد تو مسلمان کا ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لیں ورنہ اسے تو پھر زمین بھی قبول نہیں کرتی اور قبر میں عذاب اس کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ آج کی نوجوان نسل کو اس قبی گناہ سے بچائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین